لوگوں کو اکٹھا کرنے سے کئی زیادہ آسان ہے ان کو پانٹ دینا یہ اپنے ہیں اور وہ برائے یہ جو کھاتے بیتے ہیں اور وہ جن کا مشکل سے گزارہ ہوتا ہے یہ جن پر ہم اعتماد کرتے ہیں اور وہ جن کو ہم اپنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے کچھ پرانی روایات سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ جن کا نیا انداز ہے یہ برگر ہیں اور وہ بینڈو یہ مذہبی ٹولہ ہے اور وہ لیبرل یعنی کے آزاد خیال یہ بلکل ہمارے جیسے ہیں اور وہ ہمارے سے بلکل فرق ہیں خوشہ مدید آج میں آپ ساروں سے کچھ سوال کرنا پسند کرنا ہوں ان میں سے کچھ گہری اور ذاتی نویت کے بھی ہوں گے لیکن امید ہے کہ آپ ان ساروں کا سچے دل سے جواب دیں گے ہم میں سے کون ہیں جن کو جغت بازی کا شوق ہے ہم میں سے کتنے ہیں جن کو سیلفی بنانے کا صرف موقع چاہیے اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم اتنے فرق نہیں جتنا ہمیں لگتا ہے ہم جو ایک آخرت میں یقین رکھتے ہیں ہم جن کو ان کے عقیدے ذات یا رنگ روپ کی بنیاد پر تنگ کیا جاتا ہے ہم جو طلاق شدہ ہیں ہم جنہیں گدگدی ہوتی ہیں ہم جو یتین ہیں ہم جنہیں ڈانس کرنے کا شود ہیں ہم جو زندگی میں تنہا محسوس کرتے ہیں ہم جو تیسرے جنس سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جو ان کی حوثیوں افضائی کرتے ہیں ہم جو دہشتگردی سے متاثر ہوئے ہیں ہم جنہیں یاد ہے بسانت پہ پیچے لگانا ہم جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور یہ سب سوچنے کے بعد ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم ایک دوسرے سے اتنے فرق نہیں جتنا ہمارا خیال ہے ہاں ہمیں تفرقات ضرور ہیں لیکن ہمیں آپس میں جوڑنے والی چیزیں کئی زیادہ ہیں اور ایک چیز ہے جو سب سے بڑھ کر ہمارا جوڑ ہے ہماری قوت ہے اور ہماری شناخت ہے کوکہ ہم جیسے بھی ہوں ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں